موسیقی 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 جو ایک characteristic وہ کیا ہے there is always a contract between citizen and state secondly وہ کہتے ہیں کہ citizens کے اوپر جتنے بھی moral اور political obligations ہوتے ہیں یعنی کہ ہمارے اوپر جو political اور moral obligations ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کس چیز پر depend کر رہے ہوتے ہیں اسی contract کے اوپر جو کہ citizen اور state کے درمین یعنی کہ اگر for example میں کسی law کو follow کر رہا ہوں میں کسی قانون کو follow کر رہا ہوں تو وہ میں کیوں follow کر رہا ہوں وہ اس وقت سے follow کر رہا ہوں کہ میں نے ایک contract sign کیا ہوا ہے state کے ساتھ یعنی کہ اگر میں traffic laws کو follow کر رہا ہوں تو میں traffic laws کو کیوں follow کر رہا ہوں کیونکہ میرا اور state کے درمین یہ contract ہے کہ جناب آپ جو بھی قانون بنائیں گے میں اس قانون کو follow کروں گا اب یہ جو contract ہے یہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ citizens نے follow کرنا ہے اسی طرح سے state آپ کو کچھ rights بھی دیتی ہے at the same time جب آپ state کے قانون follow کر رہے ہیں تو at the same time state آپ کو کچھ liberties provide کرتی ہے آپ کو کچھ rights دیتی ہے کس طرح کے rights آپ کو آپ کی سب سے بڑی جو protection ہے آپ کی life کی protection آپ کی movement کی protection آپ کی عزت کی protection یعنی کہ جتنے fundamental rights آپ کو state دیتی ہیں basically یہ ایک contract ہوتا ہے state کا آپ کے ساتھ اس کے بعد جو اس کا third key point ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تمام citizens جو ہیں state کے اندر they all are equal وہ کہتے ہیں جو آپ کے اوپر rule کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی special privilege نہیں ہے اس چیز کا کہ وہ rule کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اسی contract کا ایک part ہے کہ contract نے ان کو authority دی ہے آپ کو rule کرنے کی otherwise they all are equal اور وہ کہتے ہیں یہ contract کے اندر ہے کہ کون rule کرے گا کس طرح سے کرے گا کن limits کے اندر رہ کر کرے گا اور مقصد کیا ہے مقصد ہے society کا قیام society کے اندر peace قائم کرنا امن قائم کرنا اس کے اوپر socrates جو ہے اس نے اپنی book کے اندر لکھا کہ ویسے تو کہتے یہ ہیں کہ socrates نے خود سے کوئی book نہیں لکھی plato جو ہے اس نے اس کی writingز لکھی اور اس نے نام دیا کہ یہ socrates کی یہ ساری باتیں ہیں تو socrates کہتے ہیں کہ میں جو ایتھنس کی جیل میں میں نے time گزارا یا جو میں جیل گیا میرے پاس option تھا کہ i could move anywhere else i could exile میں کہیں بھی باہر جا سکتا تھا بھاگ سکتا تھا prison کو کیوں accept کیا صرف اس لیے accept کیا ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ میں نے یہ دکھانا چاہتا تھا state کو یا یہ proof کرنا چاہتا تھا کہ میرے اور state کے درمیان ایک contract اور میں نے contract کو fulfill کر دیا اس جیل کو accept کر کے یعنی کہ اگر state آپ کو punishment دیتی ہے تو that is also the part of that contract اس کے بعد میں آپ سے ایک پاکستان کا model ڈسکس کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ theory ہے یا نہیں ہے یا یہ approach یہ concept follow کیا جا رہا ہے تو in my view کہ ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو آئینے پاکستان ہے presently constitution of پاکستان 1973 اس کا article number 4 and article number 5 article 4 کیا کہتا ہے article 4 کہتا ہے right of individuals to be dealt in accordance with law یعنی کہ جو individual کے rights ہیں وہ ان کو according to law جو ہے deal کیا جائے گا اور article 5 کیا کہتا ہے article 5 کہتا ہے کہ جناب آپ جو citizens ہیں آپ جو ہیں obedient ہوں گے state کے آپ loyal ہوں گے state کے تو لہٰذا آپ نے state یا constitution کے ساتھ آپ نے کسی قسم کی کوئی غداری نہیں کرنی آپ نے loyalty show کرنی ہے یہ ایک پاکستانی model ہے اب جو آئین کے حوالے سے میں آپ سمجھانے کی کوشش کروں تو article 4 اور article 5 جو میں reference court کیا ہے article 4 دیکھیں آپ کو rights دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ right ہے کہ آپ کو قانون کے حساب سے deal کیا جائے گا اور article 5 کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے constitution اور state کے ساتھ loyal رہنا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ constitution میں اگر آپ کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے آپ کے اوپر کوئی duty impose کی گئی ہے تو آپ اس کو violate نہیں کریں گے this is a contract یعنی کہ in my view article 4 and article 5 جو ہیں یہ basically وہ clauses ہیں contract کی جس پہ state ہمیں write دے رہی ہے اور ہمارے اوپر at the same time duty impose رہی ہے تو یہ ایک social contract ہے citizens of Pakistan کا state of Pakistan کے ساتھ یعنی کہ citizens of Pakistan we and state of Pakistan کا آپ میں جو contract ہے یہ constitution of Pakistan کے article number 4 and article 5 کے اندر easily پڑھا سمجھا جا سکتا ہے یہ ہے social contract تیری بڑا آسان سا concept آپ اس کا سمپل سا ذہن میں رکھیں کہ basically citizens or state کے درمیان ایک contract ہے اور contract کس چیز کا ہے society کو run کرنے کا society کو peacefully run کرنے کا یہ کہتی ہے social contract تیری thank you very much